موسیقی نمسکار کسان سماچار میں آپ سب ہی کا سواگت ہے میں ہوں نکھل سنگھ اور سب سے پہلے اس وقت کے مکھ سماچار سرکار نے کسان ریل چلانے کے لیے ایک سمیتی کا کیا گٹھن ریل منتری پیوش گویل نے لوگ سبھا میں دیا لکھت جواب جلدی خراب ہونے والے کرشی اتپادوں کے آواغون میں ہو گیا آسانی ساتھ ہی ریلوے کی اوجہ ضرورتوں کے لیے لگیں گے سولر پینل ٹڈڈیوں کی بھیشن سمسیا سے نپٹنے کے لیے بھارت، ایران، افغانستان اور پاکستان کی پہل کرشی منتری ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کریں گے وارتہ ٹڈڈیوں کے پرکوپ سے نپٹنے کے اوپائیوں پر ہوگی چرچہ بڑھتے شوشک دنوں کے کارن گنگا بیسین میں بھو جل کی ستتی خراب، سچائی کے لیے ستہ ہی جل کی اپلادتا کا ستر ٹھیک نہیں سنسدیہ سمیتی کے سمکشے پیش کی گئے ریپورٹ میں کہی گئی یہ بات، سنسدیہ ریپورٹ راجصبہ میں کی گئے پیش ویدیشی بازاروں میں نرمی کے بیچ بیتے سفتاحت تیل تلہن قیمتوں میں گراوٹ، سبھی پرمک تیل تلہن قیمتوں میں درج گیا گیا نقصان نریات کی مانگ ہونے سے مونفلی تیل قیمتوں میں آئی تیزی، منڈیوں میں سرسوں کی نئی فصل کی آمک شنی اور ترپورا میں ایک رشی اوپکرن رکھنے کے لیے بنیں گے چھے کینگ بھارتیہ ہوای اڈڈا پرادکرن اور پردیش سرکار کے بیچ ہوا سمجھوتا کیندروں میں رکھے جائیں گے اسم کی بکسہ زلے میں ایک لاکھ سات ہزار نو سو دو کسانوں کو پردھان منتری کسان سمماندھی یوشنا کے تحت دی جانے والی وطی سہیتا کی دو سشوار کسٹیں مل چکی ہیں یوشنا کا مقصد گریب کسانوں کو لاپ پہنچانا ہے اس یوشنا سے پرتیکش طور پر کسانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے کسانوں کے کندھوں پر پڑھنے والی کھیتی کی لاغت کا بوجھ کم کرنے کے مقصد سے یوشنا کے پرتیک لا بھارتی کسان کو پرتیک چار مہینے میں دو دو ہزار روپے کی نگت دراشی کشتوں میں دی جاتی ہے کسان سمماندھی یوشنا کے تحت اس بات کے پریاس کیے جا رہے ہیں کہ پرتیک کسان کریٹ کارٹ کے ذریعے رن کی سوویدھا پرابت کر سکے دو دو ہزار روپے کے چار کسٹ ملے ہیں کھیتی میں ہونے والے خرچ کا ادھکانس حصہ اس سے سنتولت ہو گیا ہے سچ موچ میں یہ کندر سرکار کی بہترین یوشناوں میں سے ایک ہے اور ہم سب اس کے لیے سکر گجار ہیں ادھکاریوں نے ہمیں بتایا کہ کسی سی اسکیم کے تحت ہمیں لون دلانے کی پرکڑیا سرو ہونے والی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمیں بہت لاب ملے گا اور سالوں بھر کھیتی کرنا آسان ہو جائے گا مجھے اس یوشنا سے لاب ملا ہے جو پیسے مجھے ملے اس کی مدد اربروں کی خرید سے لے کر ٹریکٹر کی مرمت تک میں ہوئے خرچ کا ادھکانس حصہ نکل گیا اب تک مجھے نگت راش کی دو قسم ملی ہے اگر ادھکاری کیسی سی اسکیمیں نامانکن کارے میں ہماری مدد کریں تو ہم لوگ نشید طور پر اس کے لیے اپلائے کریں گے میرے مطروں میں سے آٹھ دس کسانوں کو اس کا لاب ملا ہے بکسہ زلے کے کسانوں کے لیے پی ایم کسان نے تھی یوشنا کسی وردان کی طرح ثابت ہوئی ہے گراؤنڈ رپورٹ ڈیسک ڈیڈی نیوز اور اب آئے دیکھتے ہیں گودے کا رنگ گہرا گلابی اس کے بیج چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ایک ہیکٹیر میں اس کی دو سو سے دھائی سو کونٹل تک پیداوار لی جا سکتی ہے اس کے علاوہ کسان تربوس کی شگر بیبی قسم بھی لگا سکتے ہیں اس کا پھل گول ہوتا ہے جس کا وزن چار سے پانچ کلو تک ہوتا ہے اس کی چھلکے کا رنگ نیلا کالا اور گودے کا رنگ لال ہوتا ہے اس کا پھل ادھک میٹھا ہوتا ہے ایک ہیکٹیر میں اس کی اوسطن ڈیڑھ سو کونٹل تک پسل ہو جاتی ہے ان کے علاوہ پوسا بیدانا قسم بھی لگائی جا سکتی ہے یہ بیج رہید قسم ہے اس کا گودہ گلابی میٹھا ہوتا ہے تربوس کی ارکا جوتی قسم بھی کسان لگا سکتے ہیں اس کا پھل چھے سے آٹھ کلو تک ہوتا ہے پھل کی چھلکے کا رنگ ہلکا ہرہ ہوتا ہے جس پر گہری ہری دھاریاں ہوتی ہیں گودے کا رنگ گہرا گلابی اور سواد بہت میٹھا ہوتا ہے ارکا مانی قسم کی بوائی بھی کی جا سکتی ہے اس کا پھل انڈاکار ہوتا ہے جس کا وزن اوسطن سات سے آٹھ کلو تک ہوتا ہے چھلکے کا رنگ ہرہ اور دھاری یکت ہوتا ہے اگر بات سیچائی کی کرے تو بوائی کے ترن بات پہلی سیچائی کرے اس کے پشچات انکورن کے بعد لگ بھگ ہر سب تہا سیچائی کرے بہت کی اچھی بڑھوار کے لیے سیچائی بہت سروری ہے مٹی میں پلیابت نمی رہنے سے اچھی اوپج ملتی ہے جب پھل پک رہے ہو تو بہت سیچائی نہیں کرنی چاہیے شروعاتی عوستہ میں تو دو سے تین نرائی گھڑائی کرے بوائی کے بیس سے تیس دن بعد پہلی اور چالیس سے پینتالیس دن بعد دوسری نرائی گھڑائی کرنی چاہیے اور بات کھیتی باری کی ہوگی تو سکم سے خبر ہے سکم میں سطرور سکم کرانتکاری مورچہ کے نیتا اور لوگ سبھا سدس سے اندر ہانگ سبھا نے کہا ہے کہ راج میں اس سمیں جیوک کھیتی والجک روپ سے ویوہرک نہیں ہے کیونکہ مدیور کے ابھوکتہ تک بھی جیوک کھیتی کے اتپاد خریدنے میں سکشم نہیں ہو پا رہے ہیں لیکن نئی سرکار پردیش میں پوری طرح سے جیوک کھیتی کو بڑھاوا دینے کے لیے اپنی نیتی سے ہٹے گی نہیں انہوں نے کہا کہ راج میں جیوک کھیتی میں شود کو اپنی نیتی سے جوڑے گی تاکہ اتپادن بڑھ سکے اور گرامیڈ ارتفعبستہ ٹکاؤ بنے سکم کو جنوری دوزار سولہ میں پون جیوک راج گھوشت کیا گیا تھا سبھا نے کہا کہ یہاں جیوک کھیتی کوئی مدھک نہیں ہے اسے لاغو کیا گیا ہے ہم جیوک کھیتی کو سمرتن جاری رکھیں گے اور اس نیتی سے آلگ نہیں ہوں گے راج میں کرشیو اپنی پوری طرح سے جیوک ہے یہاں کسان رسائنک کھا دوں اور انے رسائنوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں اور بولٹن میں فیلحال رکھیں گے چھوٹے سے بریک کے لیے آپ کہیں مجھ جائیے گا ہم جلد حاضر ہوں گے مہکا مہکا گھرانگن ہریالی سے کھلے گا تنمن چھت پر چھوٹی سی بگیا ضرورت بھی پوری شوق بھی پورا دیکھئے چھت پر باغوانی شنیوار صبح نو بجے گاؤں اور پچھرے کشیتروں میں سرکاری یوجناؤں کی جانکاری پہنچا دیش میں کاشل اور چمتہ وکاس کر گرامینوں کو ساماجک بدلاؤ اور دیکھ بھار جانیے گاؤں گاؤں کے کسانوں کا ہاتھ دیکھئے گاؤں کسان سوموار سے شکروبار دوپہر بارہ بچ کر پانچ منٹ پر ہم آ رہے ہیں آپ کے گاؤں گھومتے پھڑتے کا کارواب پہنچ چکا ہے مطورا میں ہم آ پہنچے ہیں کانگرہ زلے میں سامانی گیاں کے پوچھیں گے سوال باشک پشکر میلا کس راجی میں آئیوجت کیا جاتا ہے ان میں سے کیا جیوک روپ سے نشت نہیں ہوتا ہے اس کے لیے ان کے پاس چار آپشنز ہیں بیماریوں سے کیسے بچے گی فصل موویشیوں کی مشکلوں کا کیا ہے حل کہاں سے لائے بیچ کتنی لگے گی خان کسانوں کے ہر فون کا وشیشک یا دیں کے جواب بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب ہی کا سواگت ہے جمہو کشمیر پساشن نے دوہزار بائیس تک کسانوں کے آئے دوگنی کرنے کے لیے نو سوتری نیتی اپنائی ہے اس کے تحت کسانوں کو فصلوں میں ویویدتہ لانے اور ہائیبریڈ بیجوں کے اپیوگ اور سبزی اتپادن کا کشتر بڑھاوہ کو پروتصہن دینے کے تحت کیا جائے گا اس کے علاوہ کرشی اتپادوں کو بازار اپلد کرانے فصلوں کے مولی سموردھن سچائی سوویدھاؤں اور پنچائت اسطر پر فارم مشین بینک ستھاپت کرنے کی بھی یوجنا ہے اس دوران تکنیکی اور پرسکشن کے ذریعے کوٹی رودیوگ کو بڑھاوہ دینے اور بنجر بھومی کو اپ جاؤ بنانے پر زور دیا جائے گا کے اندر ساشت پردیش کے ویت آیوکت نے بتایا کہ جمہو کشمیر میں ستر فیزدی لوگوں کی آجیوی کا کرشی پر نربھر ہے انہوں نے کہا کہ پردیش میں گیارہ لاکھ تیرانبے ہزار سے ادھیک پریوار کرشی کے کاموں میں لگے ہیں اور تین لاکھ نبے ہزار ہیکٹیر سے زیادہ بھومی پر کھیتی کی جا رہی ہے اور اس بدلتے موسم میں دیش کے کسان اپنی الگ الگ فصلوں کو کیسے دھیان رکھیں دیکھیں اس خاص ریپورٹ پر دلی اور آسپاس کے کسان مونگ اور اڑت کی بوائی کر لے ساتھ ہی ساف موسم کو دیکھ کر ٹماٹر اور مرش کے نئے پود کی روپائی کر لے وہی ہڈیانہ کے کسان سورج مکھی اور بھنڈی کی بوائی جاری رکھیں ساتھ ہی یہاں کے کسان بینگن، ٹماٹر اور مرش کی روپائی کا کام کر لے وہی پوروی اتر پردیش کے کسان ابھی کسہ میں آلو کی خدائی کر لے ساتھ ہی یہاں کے کسان بھی ٹماٹر اور مرش کی روپائی کا کام کر لے وہی پشمی اتر پردیش کے کسان ککڑی، لوکی اور تربوز کی بوائی کر لے اتر پردیش میں گنے کی تیار فصل کی کٹائی کا کام کر لے ساتھ ہی یہاں کے کسان ہلدی اور ادرک کی فصل میں نرائی گڑائی کر لے ساتھ ہی فصلوں میں اچھت ماترہ میں ارورکوں کا چھڑکاو کرے ابھی کسہ میں یہاں کے کسان کدو ورگی سبزیوں کی بوائی کر سکتے ہیں اتر پردیش کے کسان آم کے نئے باغ لگانے کے لیے نئے پودھوں کو گڑھوں میں روپائی کر لے ساتھ ہی ساتھ نئے روپے گئے آم کے پودھ میں نرائی گڑائی کا کام کرتے رہیں اس کے علاوہ اتر پردیش کے کسان آم میں گجیا روک سے بچاو کے لیے گڑائی کے بعد وشیشگیوں کی سلحہ سے اچھت ماترہ میں لوروپوائیڈی فوس کا چھڑکاو کریں ساتھ ہی ساتھ آم کے بور میں میز گیڑ کی آشنگ کا دکھائی دینے پر بچاو کے لیے وشیشگیوں کی سلحہ پر اچھت ماترہ میں فینیٹ روثیون کا چھڑکاو کریں بھارتی چائے سنگ نے کہا ہے کہ سات روپے پرتکلوں کے ارثوڈاکس چائے سبسیڈی دینے کے آسام سرکار کے فیصلے سے چائے نریات کو بڑھاوہ ملے گا دیش میں چائے ادیو کے اس سے شیرس نکائے نے کہا ہے کہ آرثوڈاکس چائے کے اتپادن کے لیے اس کی ونرمان ایکائیوں کو مشینری خرید پر سبسیڈی دینے سے وے اس قسم کا اتپادن کرنے کے لیے پریریت ہوگے آسام سرکار نے شکروار کو پیش کیے گئے وے تورش دوہزار بیس اکیس کے پردیش کے بجٹ میں یہ گھوشنائے کی دیش میں چائے کے سب سے بڑے اتپادک اس پوروطر راج نے سبھی ساویدھک رینو اور اگرم کے بطور دی جانے والی کارشیل پونجی پر تین پرتیشت کی بیاد سہیتہ دینے کو بھی منظوری دی ہے اس میں کوش کی لاغت کم ہوگی اور بعد میں کارکھانوں کے آدھنکی کرن کو بڑھاوہ ملے گا آئی ٹی اے کے مہاستچیف نے کہا کہ آسام میں سروادھک لگ بھگ سات کرون کلوگرام ارثوڈاکس چائے کا اتپادن ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ بھارت سے چائے کا نریات لگ بھگ پچیس کرون کلوگرام کا ہوتا ہے ویدیشی بازاروں میں ارثوڈاکس چائے کی ویاپک سوکاریتہ ہے یدی اتپادک ادھک ارثوڈاکس چائے تیار کرتے ہیں تو نریات ادھک ہونے کی بھی سمبھاو نہ پڑ چاہے گی اور آئیے دیکھتے ہیں کہ کسان ٹاماتر کی کھیتی میں کیا رکھیں سافدھانیا ٹاماتر کی روپائی کے لیے کھیت کو اچھی طرح جوز کر مٹی کو بھر بھرا بنا لیں اور کیاریاں تیار کر لیں ہر کیاری 0.75 میٹر چوڑی اور ضرورت کے حساب سے 5 سے 10 میٹر لمبی ہو سکتی ہے پوسا سنسدھان نے ٹاماتر کی کئی انتکس میں وکسٹ کی ہیں ان میں پوسا روہینی کا نام لیا جا سکتا ہے سنکر قسموں میں پوسا ہائیبریڈ ایک پوسا سنکر دو پوسا سنکر چار پوسا سنکر آٹ اور پوسا دیویا پرمک ہیں ابھی روی ٹاماتر کی روپائی کا سمی چل رہا ہے دھیان رہے کہ سیمید بڑھار والی فصل کے لیے کتار سے کتار کی بیچ کی دوری 60 سنٹی میٹر اور پوت سے پوت کی دوری 45 سنٹی میٹر ہونی چاہیے جبکہ سیمید بڑھار والی فصلوں میں کتار سے کتار کی دوری 75 سنٹی میٹر اور پوت سے موت کے بیچ کی دوری 50 سنٹی میٹر ہونی چاہیے کھرپتوار نیانترن کے لیے سمیں سمیں پر نیرائی گوڑائی کرتے رہیں اس کے علاوہ روپائی کے تورنت بعد سٹامپ دوا کی 1,5 لیٹر ماترہ کو 1 ہیکٹیر کے حساب سے چھڑکیں ٹاماتر میں کئی طرح کی بیماریاں لگتی ہیں بہتر ہے کہ بونے سے پہلے ہی بیچ کو بیوکیپٹون یا تھیرم سے اپچارک کر لیں پھل شیدہ کیٹ کے لیے 2 ملی لیٹر سپائنو سیٹ کو 10 لیٹر پانی میں ملائیں یا پھر اتنی ہی ماترہ میں میتھائل ڈیمیٹون کو 1 لیٹر پانی میں ملا کر چھڑکاو کریں لیکن کسان اس بات کا خاص دھیان رکھیں کہ فصل میں کسی بھی طرح کی دوا کا چھڑکاو کرنے سے پہلے کرشی وشششگیوں کے سلحہ ضرور لیں آپ اپنے لگتی کی کرشی ویگیان کی اندر سے بھی سہہتہ لے سکتے ہیں آج دھومرپان نشید دیوست یعنی نو سموکنگ ڈے ہے وشش کے سمست لوگوں کو دھومرپان چھوڑنے کے لیے پرساہت کرنے کے لیے پرتیک ورش مارچ مہینے کے دوسرے بدوار کو دھومرپان نشید دیوست یعنی نو سموکنگ ڈے منایا جاتا ہے اس دن کا مکہ ادیش سگریٹ اور انیس سادھنوں کے مادھیم سے تمباکو اپبھوک کے سواست پر پڑھنے والے ہانکارک پربھاووں کے بارے میں جاگروکتا کا پرسار کرنا ہے اکال مرتی کے سب سے بڑے روکے جا سکنے والے کارنوں میں سے ایک دھومرپان ہے یہ گمبیر اور اکثر گھاتک اسثیتیوں جیسے ہردہ روگ اور فیفنوں کے کینسر روپن کرنے والے مکہ کارنوں میں سے ایک ہے سواستر پریوار کلیان منترالہ نے دھومرپان چھوڑنے کے لیے ٹویٹر پر ہیلپ لائن نمبر ساجہ کیے ہیں یہ ٹول فری نمبر ہے 1-8-0-0-1-1 2-3-5-6-1 اور دوسرا نمبر ہے 0-0-1-1 2-2-9-0-1-7-0-1 سرکار نے کسان ریل چلانے کے لیے ایک سمیتی کا کیا گٹھن ریل منتری پیوش گویل نے لوگ سبح میں دیا لکھت جواب جلدی خراب ہونے والے کرشی اتپادوں کے آواغمن میں ہو گیا آسانی ساتھ ہی ریلوے کی ارجہ ضرورتوں کے لیے لگیں گے سولر پینل ٹڈڈیوں کی بھیشن سمسیا سے نپٹنے کے لیے بھارت ایران افغانستان اور پاکستان کی پہل کرشی منتریوں کا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوگی باتچیت ٹڈڈیوں کے پرکوپ سے نپٹنے کے اپائیوں پر ہوگی چرچہ بڑھتے ششک دنوں کے کارن گنگا بیسین میں بھو جل کی استطیق خراب سچائی کے لیے ستہی جل کی اپلا وطا کا اسطر ٹھیک نہیں سنسدیہ سمیتی کا سمکش پیش کی گئی رپورٹ میں کہی گئی یہ بات سنسدیہ رپورٹ راج صبح میں کی گئی پیش ودیشوں میں نربی کے بیچ بیتے سپتا تیل تلہن قیمتوں میں گراوٹ سبھی پرمک تیل تلہن قیمتوں میں دنش کیا گیا نقصان نریات کی مانگ ہونے سے مون فلی تیل قیمتوں میں آئی تیزی منڈیوں میں سرسو کی نئی فصل کی آوک شروع اور ترپورا کنڈر بھارتی حوائی اڈا پرادکرن اور پردیش سرکار کے بیچ ہوا سمجھو تھا کنڈر میں رکھے جائیں گے کرشی پرش پالن اور مچھلی پالن سے سمبند دیا جائے گا اپکرن کسان سمجھ ہی ہماری پوری ٹیم کو دیجے اجازت نمسکار موسیقی